جائی سری کشنا سبی بھگوٹ پریمیوں کا آدھاتمک اور دھارمک چینل میں ہر دیکھ سواگت ہے آج میں سمت بھاگوٹ مہا پران کی ترتیس کند میں ادرت کپلو پاکھیان جو کی شانکھے ساسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ چرچہ کرنا چاہتا ہوں بھگوان کپل کا اوتار ایک گیانہ اوتار ہے اور بھگوان کا یا دوسرا اوتار ہے پردھم اوتار براہ کے روپ میں بھگوان نے کرما اوتار لیا تھا کرما اوتار کا جو مکھ کاری تھا پردھوی کو اپنی اتھاستی تک پہنچانا کپل بھگوان جو کی دوسرے اوتار کے روپ پر جن میں لیا مکھ روپ سے اوتارن لیا اور ماتہ دیوہوتی کو انہوں نے جو گیان کے ساسٹر دیا اسے ہی شانکھے ساسٹر یا شانکھے درسن کہتے ہیں مکھ روپ سے جو شٹ درسن ہے اس میں جو شانکھے درسن ایک ساسٹر ساسٹر درسن بتایا تھا وہ نریشورباد ہے یہاں پر جو بھاگوت میں ادھرت بھگوان کپل کے مکھاربند سے نکلا گیا جو گیان ہے وہ گیان پون روپ سے بھکتی پائے ہے بھگوان کی بھکتی کو پریڈت کرنے والا گیان ہے تو اس لیے ہمیں ان دونوں کے جو انتر ہے اس کو سمجھنا افشک ہے تو ماتہ دیوہوتی جب بھگوان کپل کے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کی ماتہ دیوہوتی بھگوان کے سمکش پرستود ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہے پرہو ہے بھگوان میں ان اندریوں کی جو دھرستتا ہے ان اندریوں کی وشائی لولوبتا ہے ان اندریوں کی وشائی کے پرتی آ سکتی ہے ان کی جو لالسہ ہے میں اس سے بہت اوب چکی ہوں اور میں ان ان کی اچھا پوری کرتے کرتے اس انسار کے اندھکار میں پڑی ہوئی ہوں یہ نہ سمحابی مانے نہ پرپنان دھم تمہ پرہو ہے پرہو میں اس پرکار سے اپنے آپ کو پھون روپ سے اس اندھکار میں سنسار میں اکیلا پاتی ہوں اور جو میں نے اس سنسار کے بیبھن پرکار کی جو وشائی لولوبتا ہے اس سے جو دھوکہ کھایا ہے اس وشائی لولوبتا کو دور کرنے کے لیے ہے پرہو مجھے گیاں دیجئے مجھے درشن دیجئے تیتوام گتاہم شرنیم شرنیم سبھرت سنسار ترہو کٹھارم میں پرہو آپ کی شرنم آیا ہوں اس سبھرت کے جو سنسار روپی پیڑ کی ہم بات کرتے ہیں آپ اس کے لیے کٹھار روپ ہیں ارثات آپ کلہاڑی لے کے اس سنسار روپی جو اندھکار ہے اس کو آپ کٹ ڈالیے کیونکہ تم توا گتاہم شرنیم شرنیم میں آپ کی شرنم آئی ہوں اور آپ اس سنسار روپی کو کٹ ڈالیے اور اس بات کو سن کر بھگوان کپل کافی پرسند نہ ہوئے اور ماتا دیو ہوتی کے اس پرکار سے پرسند کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ادھاتمی یوگ کا اوبدیش کروں گا اور بھگوان کہتے ہیں کہ یوگ آدھاتمی کا پنشام مہ تو نہیں شریعہ شائع میں اتینتو پرتریترہ دکھا سکھا 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 بھگوان ماتا یہ ہمیرا نشجہ ہے کہ ادھاتمی یوگ ہی مانشری کی آتینتک کلیان کا مکھی سادھن ہے اور اس سادھن کے اترکت سنسار میں مانشری کے لیے کوئی انسادھن نہیں بچ جاتا اگر بھگوان کہتے ہیں اور جس پرکار کا جو ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں یہ ہے جان میں نے سرپرتم نارد آدھی رشیوں کو دیا تھا اور آپ کی سننے کی اچھا کے انروب ہی میں آپ کو بھی اس کا ورلن سناتا ہوں تو سرپرتم بھگوان کہتے ہیں کی چیتہ کھلوش بندھایا مکتے چاتمنو متم گونیشو شکتم بندھایا رتم واپنشم مکتے چیتہ کھلوش بندھایا مکتے ایچاتمنو متم اور ساتھ اس جیو کا بندھن اور موکش کیونکہ دو یہاں پہ سبد ہیں ایک ہے بندھن اور دوسرا ہے موکش تو جیو کی بندھن اور موکش کا صرف اور صرف ایک کارڑ ہے وہ ہے من منہ ایو منشانہ کارڑ بندھن موکشیو امرت بندھوں میں اس کی بیاکیا کی گئی ہے کہ منہ ایو منشانہ منش کا منہ ہی کیول ایک ایسا شوکشن اویو ہے جو بندھن اور موکش دونوں کا کارڑ بنتا ہے من کیسے بندھن اور موکش کا کارڑ بنتا ہے اس کی ہم بیاکیا کریں تو گنے سوسکتم بندھایا ارثات ہمارا من ہی جب پرکرتی کے پدارتھوں میں آسکت ہوتا ہے ہمارا من پرکرتک اوستحابیں چاگرت ہوتے ہوئے اس پرکرتی کے جو اندریوں لو لپتہ کو اندریوں کو پوشن دیتا ہے اس کے پرتی ادھک لالائت رہتا ہے تو وہ بندھن کا کارڑ مانا جاتا ہے اور جب بھگوان میں من رمتا ہے تو وہ مکتی کا کارڑ ہوتا ہے انیک بھاگواتاچاری کتھاوچک اس بات کو اس پرکار سے بھی سمجھاتے ہیں کہ منش کا جو بندھن ہے وہ بندھن تالے کے سمان کبھی کھلتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے اور اس تالے کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے جس پرکار سے ایک چابی ہوتی ہے ارثات ایک چابی اس تالے کو کھول بھی سکتی ہے اور وہی چابی اس تالے کو بند کر سکتی ہے ہمارا ہیتو کیا ہے یہ اس کے اوپر نربھر کرتا ہے اسی پرکار من بھی اس سنسار روپی تالے کی چابی ہے اگر ہم اس تالے کو کھولنا چاہے تو ہم بندھن مکت ہو جاتے ہیں اور اگر ہم اس چابی کو اگر تالے کو بند کرنا چاہے تو چابی سے ہی بند کریں گے تو ہم بندھن یکت ہو جاتے ہیں تو منش بندھن مکت اور بندھن یکت صرف اور صرف من کی استھیتی کے کارن ہی ہوتا ہے اور من ہی اس کے لئے سورپردھم ایک کارن مانتے ہیں تو بھگوان اس بات کو آگے کہتے ہیں کہ من کو اس پرکار سمجھنا کی بوہ بندھن کے لئے مکھ کارن ہے یہی ادھیات بیوگ ہے اور من وشیوں میں بھاتک پدارتوں میں اگر آسکت ہو گیا ہے پرست نیہ اٹھتا ہے کہ اس کو کیسے ہٹائے جائے من کو ہم سنچا دکتا سے کیسے دور کریں تو بھگوان کہتے ہیں کہ سدسنگ سدسنگ سب سے شریشت اس من کو بھگوان کے پرتی لگانے کے لئے کرم ہے سدسنگ کرم سدسنگ کا مطلب کیا ہے کہ ایسے ویکتیوں کا ایسے مہاپورشوں کا سنگ جو پہلے سے ہی اسنگ ہوں اسنگ کا کیا عارت ہے کہ ایسے مہاپورش ایسے سادھو جو بھگوان کے پرتی پون روپ سے اور ان کے پرتی سرناگت بھاو سے ان کا بھجن کرتے رہے ہوں اس لئے بھجگو بندن میں پتایا گیا ہے کہ سدسنگ ہی سارو شریشت سادن ہے سدسنگتوی نسنگتوی نرموہنتوی نرموہنتوی نشچلتتوی جیوان مکتی تو اس پرکار دیکھتے ہیں کہ جیوان کی مکتی کے لئے سدسنگ سب سے شریشت ہے اور سدسنگ کن لوگوں کا کرنا چاہیے اس کی پیاخیا بھگوان نے اپنے اس درشن میں کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پون روپ سے انبھاو سے سدھڑ ہوتے ہوئے سبھی کرموں کا تیاغ کرتے ہوئے اور میرے پرائن ہو کر میری پویتر گتھاؤں کا سرمان اور کیرتن کرتے ہیں اور مجھ میں ہی چت لگائے رہتے ہیں ایسے ویکتی جو مہاپورس سادھو روپ میں ہیں ان کا سنگ کرنا ہیش ریشت ہے اور ان کے سنگ سے سنہسنے جیون کے اندر بھکتی اٹھپن نہ ہوتی ہے اور وہ بھکتی کیسے ہونے چاہیے بھگوان ان کے لیے بھی کچھ ویشیستہ دکھاتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ جو سادھو ہیں جو کون روپ سے اناسکت ہو کر میرے پرتی انن نبھاؤ سے بھکتی کرتے رہتے ہیں ایسے جن ایسے سادھو جن کے اندر تتک شوہ ارتات سہن سیلتا ہے جو کارونی کہا جو سہرد اور دیالو ہیں سہردہ سرودے ہینام جو سبھی جیو اور جتنی بھی دیہ دھاری ہیں ان کے پرتی ان کی اکارن ہی تو ہے ان کے لیے وہ کومل ہے اجات ستروہ ان کا کسی بھی شریر دھاری کے پرتی ستروہ نہیں ہے شانتہ وہ ہمیشہ آسانتہ رہتے ہیں سم رہتے ہیں سکھ اور دخ میں ان کا بیوہار پریورتی نہیں ہوتا ہے سادھو سادھو شنا ایسے گنوں کو رکھنے والا بیقتی ہی سادھو ہے اس لیے اے ماتا اس پرکار سے گنوں سے یکت جو بیقتی ہیں جو آسکتی رہیت میرا کرتن اور میرے پرتی اننی بھکتی بھاؤ سے سرناغتی میں ہیں ان بیقتوں کا سنگ کرنا ہی ادھاتم یوگ ہے اور ان کی سنگی کے کارن ہی من بندھن مکت ہو سکتا ہے ایک پرکار کا یہ ابھیاس ہے جو کی پونہ روپ سے آسان نہیں ہے لیکن دھیرے 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 من کے اندر بھگون کے پرتی پریم کو بڑھا کر ستسنگ کر سادھو کے ساتھ جو پہلے سے ہی اسنگ ہیں ان کا سنگ کر کے ہی اس پرکار کا بھیاس کر کے ہی منش سردھا اور پریم کے ساتھ چاہت اس منشی کے اندر بھکتی کا وکاس ہوتا ہے کیونکہ جن کا موکش مارک کی طرف جانے کا رجحان ہے جن کی اچھائیں ہیں تو سرپرتھم انہیں سردھا اور پریم جگہنا آشک ہے اور جب سردھا جگے گی تو پریم بڑھے گا پریم بڑھے گا تو بھکتی کا وکاس ہوگا اور بھکتی کے وکاس سے ہی جو ہمارے بھکتی بشیس کے اندر وشیہ سکتی ہے اس میں کمی آئے گی سنگت تیشوت تیپراتھ سنگدوس ہراہی تی سادھو لوگ جو بھی شہ سکتی ہے اس سے ہمیں دور کر دیتے ہیں اور اس پرکار کا جو سادھن ہے یا سادھن بھگوان دوارہ بھاگوت میں پون روپ سے سپسٹ کیا گیا ہے اور بھاگوت ہی ساسٹ جو بھاگوت ساسٹ ہے یا ایک بھکتی ساسٹ ہے اس کا سار اور ہی ہمارے دھرموں میں جھولا ہوا ہے اور اس دھرم میں کرم کی بات ہم کرتے ہیں اپاشنا کی بات کرتے ہیں یوگا پھیاس کی بات کرتے ہیں گیان کی بات کرتے ہیں لیکن ان سب کا جو پریاؤشن ہے وہ کیا ہے وہ سب کی سماپتی بھگوان کی درد بھکتی اور اس درد بھکتی میں بھی اہیتو کی جو بھکتی ہے وہ سرسٹریشٹ مانی گئی ہے اس پرکار سے من کے اندر کے جو دوش ہیں ان دوشوں کا پون روپ سے سمن ہی بھگوان کی پرتی سنیح کو پیدا کرتا ہے بھگوان کہتے ہیں سرطام پرسنگان نمویر سنویدو سرطام پرسنگ بھکتی بھگوان یعنی میری جس پرکار سے بھی میری کتھاؤں کا میری کیرتن کا اور میرے پرتی جتنے بھی میری جتنی بھی کتھائیں ہیں ان کا انوشرن کرتا ہے اور ان کا اس پراکرم کا اتھارت گیان کرانے والی جو بھی باتیں ہیں کارن کو پڑی لگنے والی کتھاؤں ہیں ان کا سیگ سیون کرتا ہے اور ان کی سیون سے منشپون روپ سے بھکتی مہ ہو جاتا ہے اور بھکتی مہ ہونے کے بعد وہ بیتی میری سے سائج جمع آ جاتا ہے سائج جمع آ جاتا ہے